اس لئے بہنوں نے عیسیٰ کو کہلہ بھیجا پربو دیکھئے جسے آپ پیار کرتے ہیں وہاں بیمار ہے عیسیٰ نے یا سن کر کہا یا بیماری مردیوں کے لئے نہیں بلکہ عیشور کی مہمہ کے لئے آئی ہے اس کے دوارہ عیشور کا پتر مہمہ نوید ہوگا عیسیٰ مار تھا اس کی باہن مریم اور لازروس کو پیار کرتے تھے یا سن کر کہ لازروس بیمار ہے وہ جہاں تھے وہاں اور دو دن رہ گئے کنٹو اس کے بعد انہوں نے اپنے ششوں سے کہا آؤ ہم پھر یہودیاں چلیں وہاں پہنچنے پر عیشور کو پتا چلا کہ لازروس چار دنوں سے کبر میں ہے جیو ہی مار تھا نے یا سنا کہ عیشور آ رہے ہیں وہ ان سے ملنے گئی مریم گھر میں بیٹھی ہی رہی مار تھا نے عیشور سے کہا پربھو یہاں ہوتے تو میرا بھائی نہیں مرتا اور میں جانتی ہوں کہ آپ اب بھی عیشور سے جو کچھ مانگیں گے عیشور آپ کو وہی پردان کرے گا عیشور نے اس سے کہا تمہارا بھائی جی اٹھے گا مر تھا نے اٹھر دیا میں جانتی ہوں کہ وہاں انتیم دن کے پنورتھان کے سمائے جی اٹھے گا عیشور نے کہا پنورتھان اور جیون میں ہوں جو مجھ میں بشواس کرتا ہے وہاں مرنے پر بھی جیویت رہے گا اور جو مجھ میں بشواس کرتے ہوئے جیتا ہے وہاں کبھی نہیں مرے گا کیا تم اس بات پر بشواس کرتی ہو اس نے اٹھر دیا ہاں پربو میں دیڑ بشواس کرتی ہوں کہ آپ وہاں مسیح عیشور کے پتر ہیں جو سنسار میں آنے والے ہیں یا سنکر پربو بیاکل ہو اٹھے اور آہ بھار کر بولے تم لوگوں نے اسے کہاں رکھا ہے انہوں نے کہا پربو آئیے اور دیکھئے عیشور نے کہا اس پر یہودیوں نے کہا دیکھو وہ اسے کتنا پیار کرتے ہیں کنٹو کچھ لوگوں نے کہا انہوں نے تو اندھے کو آنکھیں دی کیا وہ اس کو مردیوں سے نہیں بچا سکتے ہیں کبر کے پاس پہنچنے پر عیشور پر بہت بیاکل ہو اٹھے وہاں کبر ایک گفہ تھی جس کے موہ پر ایک بڑا پتھر رکھا ہوا تھا عیشور نے کہا پتھر ہٹا دو مریتک کی باہن مارتھا نے اس سے کہا پربو اب تو درگند آتی ہوگی اب چونتھے دن ہے عیشور نے اس سے اتر دیا کیا میں نے تم سے یا نہیں کہا کہ یدی تم بشواس کروگی تو عیشور کی مہیمہ دیکھوگی اس پر لوگوں نے پتھر ہٹا دیا عیشور نے آنکھیں اوپر اٹھا کر کہا پتا میں تجھے دھنیاواد دیتا ہوں تُو نے میری سن لی ہے میں جانتا تھا کہ تُو سدہ میری سنتا ہے میں نے آس پاس کھڑے لوگوں کے کارن ہی ایسا کہا جس سے وہ بشواس کریں کہ تُو نے مجھے بھیجا ہے اتنا کہنے کے بعد ایسا نے اونچے سوار سے بکارا لازروس باہر نکل آؤ مرد تک باہر نکلا اس کے ہاتھ اور پیر پٹیوں سے بندے ہوئے تھے اور اس کے مک پر انگوشہ لپیٹا ہوا تھا ایسا نے لوگوں سے کہا اس کے بندن کھول دو اور اسے چلنے فرنے دو لوگ مرے ہوئے تب ہی نہیں کہی جاتے جب ان کے شریر سے ان کی آتما نکل جاتی ہے پر وہ جندہ ہوتے ہوئے بھی مرے کے سمان ہیں جب بیاکتی دوسروں کو پیار کرنا ہی چھوڑ دے یا پھر اپنے جیون کو بیارتھی جی رہا ہو وہ مرے ہوئے کے سمان ہو جاتا ہے آج کا سو سماچار تین پرکار کے بیاکتیوں کے بارے میں بتلاتا ہے جو سمبھاؤتہ جیوت ہوتے ہوئے بھی مرے ہوئے کے سمان ہے پہلا اسرائیل جنتہ اسشور کی آگیا کا پالن نہ کر بیبیلون کی داستہ میں اپنا جیون بیتا رہے تھے انہوں نے اپنی ماتری بھومی کو تیاغا تھا اور اب بند کی طرح اپنا جیون بیاتیت کر رہے تھے جہاں انہیں کوئی بھی سوطنطرتہ پرابت نہیں تھی آج بھی ہمارا سماج کچھ آدھونیک طرح ہی داستہ کو بیوستیت کرتا ہے اور ایسے پریشتی میں آج بھی ایشور بندکوں اور پیڑتوں کی سہتہ کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہیں دوسرا دیکھا جائے تو کسی بھی طرح کی ساماجک داستہ کی شروعات پاپوں کے پرتی ہماری بیاکتیگت داستہ ہے جب ہم کچھ پاپ کے آدھی ہو جاتے ہیں ہم سوطہ اپنے آپ میں مرتے ہیں جیسی کہ سند پاولوس کہتے ہیں شریر کی واشناؤں کا پرینام مرتیو ہے پر جب ہم ییسو کریس کو دھارن کرتے ہیں یا پھر آتما کو ہم میں نیواز کرنے دیتے ہیں ہم اوشہ ہی جیویت ہوتے ہیں تیسرا جب بیاکتی بشواس کرنا ہی بند کر دے تو وہ مرے ہوئے کے سمان ہے آج کے سو سماچار میں ییسو نہ کیول لازروس کو جلاتے ہیں بلکہ ویسے لوگوں کو بھی جیوان پردان کرتے ہیں جو ایشور پر بشواس نہیں کرتے ہیں ییسو ویشیس کر اپنے ان ششیوں کے لئے ایسا کرتے ہیں جو ان پر بشواس نہیں کرتے بشواس ہمارے جیوان کی پتوار ہے آئیے ہم ییسو خریسط کی بشواس کے ساتھ آگے بڑھیں موسیقی